ویورز اینڈ لرنرز پیج لے آؤٹ ہم نے کمپلیٹ کر دیا اب ذرا کچھ اور دیکھتے ہیں یہاں پر انسرٹ فوٹ نوٹ کے اپشن سوری ریفرنسز میں اگر ہم دیکھیں ٹیبل آف کنٹنٹس تو ٹیبل آف کنٹنٹس جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ میں نے پڑھا دیا ہے اگر آپ میری پریویس ویڈیوز دیکھیں تو اس میں آپ کو مل جائے گا اسی طرح یہ اپشن بھی میں نے پڑھا لیا ہے اس میں لیول ون جہاں آپ کا کرسر موجود ہے جس پیراغراف میں اس ٹیکسٹ کو آپ کس لیول میں رکھنا چاہتے ہیں لیول ون میں لیول ٹو میں یا لیول تھری میں تو یہ آپ کی مرضی میں اسے چیک ہٹا دیتا ہوں کنٹرول زیڈ اسی طرح انسرٹ فوٹ نوٹ ہر پیج کے نیچے فوٹ نوٹ ہوتا ہے اگر میں اس پہ انٹر دباؤں سوری کلک کروں تو یہ دیکھیں جہاں میرا کرسر تھا وہاں سے فوٹ نوٹ بن گیا میں یہاں پہ رکھ کے سوری یہاں پہ جہاں میں نے کیا کہتے ہیں سنٹنس کمپلیٹ ہو رہا ہے وہاں پر میں نے کرسر رکھا اور انسرٹ فوٹ نوٹ یا اس کی شورٹ کیے آلٹر کنٹرول اور ایف ٹھیک ہے تو اس پر میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں اس کے بارے میں کچھ نوٹ لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک فوٹ نوٹ ہو گیا اور یہ آٹومیٹک ہوتا ہے میکرو سورٹ وارڈ میں آف دا پیج فل سٹوپ لگا دیا ٹھیک ہے اب میں اوپر آ رہا ہوں ٹھیک ہے جہاں ون لکھا ہوا ہے میں اگر اس پر اپنا کرسر لے آؤں تو یہ مجھے کچھ چھوٹا سا بینر شو کر رہا ہے اسی طریقے سے آپ میکرو سورٹ وارڈ میں اردو کے ڈاکومنٹ میں بھی فوٹ نوٹ لگا سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑی سی سی سیٹ اپ کرنی پڑتی ہے اس کا ایک پرابلم ہوتی ہے وہ پرابلم اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ لیفٹ سائٹ پہ اس کی لائن آ رہی ہوتی ہے رائٹ سائٹ پہ نہیں آ رہی ہوتی ہے وہ طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا دوسرا فوٹ نوٹ ایک ایک ایکزیمپل ہے کہ میں یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں میرا کرسر یہاں پر ہے اور میں یہاں فوٹ نوٹ رکھنا چاہتا ہوں انسرٹ فوٹ نوٹ تو دیکھیں اس نے آٹومیٹکلی اس کو نمبر ٹو دے دیا کیونکہ ایک ہی پیج پہ میں نے دوسری بار فوٹ نوٹ دے دیا ہے اردو میں اس کو ہاشیہ کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں this is فوٹ نوٹ نمبر two of the page ٹھیک ہے اسی طرح اچھا یہ ہم ڈھونڈتے ہیں ابھی یہ ہے یہ نمبر ٹو چھوٹا سا ٹو لکھا ہوا آ رہا ہے اور جب میں اس پہ کرسر اپنا لے آتا ہوں تو یہ مجھے اس کے بارے میں جو میں نے نیچے ٹیکس لکھا ہوا ہے وہ دکھا رہا ہے اچھا اسی طرح میں فوٹ نوٹ نمبر تھری کہیں اور انسرٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں فوٹ نوٹ ایک اور ایڈ کر لیتا ہوں فوٹ نوٹ اور this is my third فوٹ نوٹ ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ یہ آٹومیٹک کیسے کام کرتا ہے آٹومیٹک یہ ایسے کام کرتا ہے یہ والا پیراغراف جو ہے یہ میں انٹر دبا کے اگلے پیج پہ لے کر جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یا سوری میں ڈائریکٹلی کنٹرول کے ساتھ انٹر دبا دوں گا تاکہ آسانی ہو ایسے بھی لے کر جا سکتے ہیں جس طرح میں اس کو لے کر جا رہا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے اچھا میں کنٹرول کے ساتھ انٹر دبا رہا ہوں انٹر دبا دیا تو اب دیکھیں اوپر والے پیج پہ صرف دو فوٹ نوٹ رہ گئے نمبر نمبر ثری جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے اور اس پہ نمبر ثری لکھا ہوا آ رہا ہے لیکن یہ ہمارے اس پیج کا فوٹ نوٹ نمبر ون ہے یہ دیکھیں یہ نمبر ثری بتا رہا ہے اب ہم ہم اس ڈاکومنٹ میں سیٹ اپ بنائیں گے وہ سیٹ اپ ایسی ہوگی کہ ہر فوٹ نوٹ ہم چاہیں گے کہ وہ ہر پیج پر ون سے شروع ہو جائے سیریل وائز نہ چلیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سیریل وائز پورے ڈاکومنٹ میں چلیں فوٹ نوٹ جتنے بھی ہیں تو بھی ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں اچھا اسی پیج پہ دیکھیں میں ایک پیرگراف ایڈ کر لیتا ہوں انٹر دبا کے یہ میں نے پیرگراف ایڈ کر لیا اچھا میں یہاں آتا ہوں جہاں میں نے فوٹ نوٹ لکھا ہوا تھا اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ یہ ڈیلیٹ کر دیا ٹھیک ہے اور میں یہاں ایک اور الیک سے فوٹ نوٹ انسرٹ کرنا چاہتا ہوں انسرٹ کر دیا تو دیکھو اس نے نمبر تھری دے دیا اس کو this is my fourth footnote ٹھیک ہے اب ذرا اگلے پیج پہ جا کے دیکھتے ہیں کیا کیا سین ہے تو اگلے پیج پہ جب ہم نے ہم چلے گئے اور یہاں دیکھا تو اس کو نمبر 4 دیا ہوا ہے serial wise یہ footnote چلنا ہے ٹھیک ہے اور یہ automatic کام کرتے ہیں ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے اچھا تو ہم یہاں ڈونڈتے ہیں کہ ہم footnote کے نمبر جو ہیں وہ serial wise کے بجائے اپنی مرضی کے مطابق کیسے لگا سکتے ہیں تو آپ references میں یہ دیکھیں یہ نیچے چھوٹا سا بٹن بنا ہوا ہے footnote کی setup ہے اس میں اس پہ click کریں click کرنے کے بعد اگر آپ آ جائیں تو footnot bottom of page یا end notes end notes الک چیزیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا number format یہی ٹھیک ہے اگر آپ numbering اس کی change کرنا چاہتے ہیں alif بہتے رکھنا چاہتے ہیں abc وغیرہ تو بھی رکھ سکتے ہیں اچھا custom mark لگانا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے start at one اچھا numbering case ہی دینی ہے آپ نے تو اس کو continuous رکھا ہوا ہے میں کہتا ہوں نہیں restart each section یا each page میں each page پہ click کرتا ہوں اور apply پر click کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو جیسے میں نے apply پر click کر دیا تو دیکھیں یہاں پہ page number 2 پہ ہم نے paragraph میں footnote لگایا ہوا ہے یہ اس کو automatically number 1 دے دیا یہ دیکھیں اب جس page پہ آپ footnote لگاتے جائیں گے وہ automatically کیا ہوگا اس کی numbering 1 سے start ہوگی ہر page پہ insert end note دیکھتے ہیں end note کیا چیز ہوتی ہے میں اپنا cursor بلکل document کے پہلے paragraph کے بعد رکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ اور یہاں میں آتا ہوں insert end note اور یہاں پر میں لکھتا ہوں this is the document end note ٹھیک ہے document کے آخر میں یہ note ہوگا اس سے آپ پہلے جتنا کچھ بھی لکھنا چاہیں لکھ سکتے لیکن جہاں آپ نے اس کو number دیا ہوا ہے دیکھیں یہ number میں نے دیا roman ہنسوں میں one لکھا ہوا ہے اور یہ یہاں موجود ہے اس پر اگر میں کلک کروں یا control کے ساتھ اس پر میں کلک کروں نہیں اس پر cursor نہیں جا رہا ہے control کے ساتھ یا shift کے ساتھ بار لنک نہیں کرتا ٹھیک ہے اس میں لنک option ہے نہیں یہ لنک نہیں کرے گا بار اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں ہم نے end note لگا دیا اسی طرح next footnote پہ ہم click کریں گے تو next footnote پہ جا سکتے ہیں previous footnote پہ بھی اپنا cursor لے کر جا سکتے next end note پہ بھی سکتے ہیں یہ صرف اپنے cursor کو move کرنے کے لئے اتنا وہ اس میں خاص بات نہیں show notes پہ click کروں تو جتنے بھی notes ہیں view footnote area ok footnote area دیکھو جہاں footnote موجود ہے وہاں آپ کا cursor آٹومی چلا جائے گا ٹھیک ہے میں یہاں click کرتا ہوں میں اس سے کرسر رکھ کے control کے ساتھ down arrow کی move down arrow کی press کروں تو میرا cursor directly next footnote پر movement کر رہا ہے ٹھیک ہے میں control home press کر رہا رہا ہوں document کو بہلکل شروع میں آجاتا ہوں اسی طرح بس یہ آپشن ہے اس میں اور کچھ خاص نہیں ہے apply changes to hold document ٹھیک ہے اچھا symbol یہ چیزیں تو ہم نے دیکھ لی cancel کر دیتا ہوں insert citations ہم دیکھتے ہیں کی کیا چیز add new source اس پر میں click کرتا ہوں کہ یہ ہمیں کیا books ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہے type of source کیا ہے کہ آپ کس چیز کا source یعنی link دینا چاہتے ہیں تو میں book کا link دینا چاہتا ہوں یا book section کا journal article کا دینا چاہتا ہوں article in a periodical وغیرہ وغیرہ میں کسی book کا دینا چاہتا ہوں language اس کی کیا ہے for example وہ انگلیش میں book ہے author اس کے مصنف کا کیا نام ہے میں لکھتا ہوں james honor یہ اس کے author کا نام ہے ٹھیک ہے corporate author ہے نئی corporate author نہیں چلے normal author title کیا ہے جس book میں آپ یہاں پر پورا link insert کرنا چاہتا ہوں title ہم لکھتے for example اس نے book لکھی دا computer کے نام سے کس سال لکھی ہے 1980 میں لکھی ہے ایک example 1989 میں یا کچھ بھی آپ لکھ دیں 2 ہاں ٹھیک ہے 1999 میں لکھی ہے city کس city میں شکاگو میں ایک example ہے publisher کون ہے کس ادارے نے اس کو publish کیا admin جو نیچے لکھا ہو میں وہ لکھ works پریس ٹھیک ہے show all bibliography fields ٹھیک ہے یہ ہٹا دیتے ہیں یہ نہیں اوکے پریس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر حوالہ دے دیا کسی بک کا ٹھیک ہے یہ honor 1999 اور کیا لکھا ہوا اس کے ساتھ اور کچھ خاص نہیں ہے میں اس پہ آتا ہوں یہاں پہ کلک کرتا ہوں لیکن یہ مجھے کچھ show نہیں کر رہا کنٹرول کے ساتھ اپنا پوائنٹر لیاتا ہوں بہرحال یہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ کسی book کا link آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ اور اس اس طرح اگر ہم کسی book کا link یہاں پر add کر دیں تو بعد میں جب ہم index بناتے ہیں پورے document کا تو اس میں آسانی ہوتی ہے اس میں author کا نام اور writer author اور publisher اور اسی طرح جس سال publish ہوا date وغیرہ اس سب چیز automatically table میں آ جاتی ہیں ان کو دوبارہ بار بار insert نہیں کرنا پڑتا تو اس کو کہتا سیٹیشن یہ دیکھیں سیٹیشن ایک میرے پاس آگئی add new مزید آپ اس میں add کر سکتے add new place holders بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں search libraries بھی آپ search کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایسے document پہ کام کر رہے ہیں کہ اس میں آپ مختلف books کے حوالے دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اسی طرح مزید ہم آگے پڑھیں گے تو اب تک آج کے lesson کے لئے اتنا ہی کافی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ